موسٹ وکٹ ان پی ایسل نائن اینڈ اسامہ میر بریک سا راشد خان ریکارڈ یعنی کہ دوہزار چوبیس کے پی ایسل میں کونسا بولر سب سے کامیاب رہا جس نے سب سے زیادہ وکٹیں اڑائیں اور راشد خان کا کونسا ریکارڈ اسامہ میر نے توڑا ہے یا مکمل ڈیٹیل جانیے ہماری اس ویڈیو میں پی ایسل دوہزار چوبیس میں ملتان کے اسامہ میر نے آٹھ شہریہ تیرہ کی اکانوی سے بارہ میچ کھیل کر چوبیس وکٹیں لی ہیں اسامہ میر نہ صرف دوہزار چوبیس کے ساب سے کامیاب بولر بھی بنے ہیں بلکہ انہوں نے راشد خان کا ایک سال پرانا ریکارڈ بھی توڑ دیا ہے جیاں دوستو اسامہ میر پاکستان کی سپر لیگ کے نو سالہ طریق میں ساب سے کامیاب بولر بھی بن گئے ہیں جنہوں نے ایک ہی سیزن میں چوبیس وکٹیں حاصل کی ہیں دوہزار چوبیس کے سیزن میں اس سے پہلے پی ایسل کی طریقہ ساب سے کامیاب سپین بولر راشد خان تھا جس نے دوہزار تیس میں لاہور کی نمائندگی کرتے ہوئے اکیس وکٹیں حاصل کی تھی پی ایسل دوہزار چوبیس میں دوسرا ساب سے کامیاب بولر بھی ملتان سلطان کا ہی ہے جس کا نام ہے محمد علی جیہاں دوستو محمد علی نے پی ایسل کے بارہ میچ کھیل کر آٹھ ہیاریہ تیئی کی اکانومی سے انیس وکٹیں حاصل کی ہیں اور وہ پی ایسل کے دوسرے ساب سے کامیاب بولر ہیں جنہوں نے پی ایسل دوہزار چوبیس میں انیس وکٹیں حاصل کی ہیں محمد علی کا بیسٹ فگر تین وکٹیں ہیں صرف اور صرف انیس رن دے کر کراچی کنگز کے خلاف پی ایسل نائن میں تیسرا ساب سے کامیاب بولر پاکستان کے میسٹری اور لیکس بینر عبرار احمد تھے جیہاں دوستو عبرار احمد نے پی ایسل نائن میں کوئٹا کی نمہندگی کرتے ہوئے داس میچز کھیل کر سات اشاریہ بیاسی کی اکانومی سے سولہ وکٹیں حاصل کی تھی اور وہ پی ایسل دوہزار چوبیس میں سب سے زیادہ وکٹیں لینے والے کی لسٹ میں نمبر تین پر آتے ہیں عبرار احمد کا بیسٹ بولنگ فگر اٹھانہ ران دے کر تین وکٹیں حاصل کرنا تھا جو کہ انہوں نے اسلام آباز یونیٹڈ کے خلاف حاصل کی تھی پی ایسل نائن میں چوتھا جو سب سے کامیاب بولر رہا تھا وہ تھا ڈیویڈ ویلی فرام ملتان سلطان جیہاں دوستو انگلنڈ کے میڈیم فاسٹ بولر ڈیویڈ ویلی کا پی ایسل دوہزار چوبیس بہت ہی شاندار گیا ہے دیویڈ ویلی نے گیارہ میچ کھیل کر ملتان کی طرف سے سات اشاریہ چھالی کی اکانومی سے پندرہ وکٹیں حاصل کی تھی اور ان کا بیسٹ فگر بائیس ران دے کر تین وکٹیں تھا جو کہ لہور کلندر کے خلاف انہوں نے حاصل کی تھی پی ایسل دوہزار چوبیس میں چوتھا جو سب سے کامیاب بولر رہا تھا وہ تھا اکیل حسین فرام کوئٹا گلیڈیٹر جیہاں دوستو ویسٹ انڈیس کے آر رانڈر اکیل حسین کا پی ایسل دوہزار چوبیس بہت ہی شاندار گیا ہے اکیل حسین نے کوئٹا کی طرف سے پی ایسل نائن میں دس میچ سکیل کا سات اشاریہ ستر کی اکانومی سے ٹوٹل پندرہ وکٹیں حاصل کی تھی اور ان کا بیسٹ فگر چار آوروں میں تیس ران دے کر چار وکٹیں حاصل کرنا تھا جو انہوں نے پشاور ظلمی کے خلاف حاصل کی تھی پی ایسل دوہزار چوبیس میں چھتا جو کامیاب بولر رہا تھا وہ تھا اسلام آبا یونیٹڈ کا نسیم شاہ جیہاں دوستو نسیم شاہ نے اسلام آبا یونیٹڈ کی طرف سے پی ایسل دوہزار چوبیس کے گیارہ میچ کھیل کر سات اشاریہ چھپن کی اکانومی سے ٹوٹل پندرہ وکٹیں حاصل کی تھی اور نسیم شاہ کا پی ایسل دوہزار چوبیس میں بیسٹ بولنگ فگر تین وکٹیں حاصل کرنا تھا تیس ران دے کر تو دوستو آج کی ہماری یہ ویڈیو اور انفرمیشن آپ کو کیسی لے گی کمنٹ سیکھ میں لازمی ٹائے گا اور پی ایسل دوہزار چوبیس میں کس بولنگ کی بولنگ نے آپ کو زیادہ متاثر اور مزہ کرایا چوبیس وکٹیں لینے والے اسامہ میر کی یا پندرہ وکٹیں لینے والے نسیم شاہ کی ڈیوڈ ویلی کی یا سولہ وکٹیں لینے والے کوئٹا کے عبرار احمد کی یا پندرہ وکٹیں لینے والے اقیل حسین فراوم کوئٹا گلیڈیٹر کے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکھ میں لازمی دیجئے گا اور اپنے فیورٹ بولر کا نام بھی کمنٹ سیکھ میں لازمی لیکھے گا اور ہاں یار ہمارے چینل کرکن نیوز بی سیون کو سبکرائی بھی کر دیجئے گا تاکہ ہم جو ہی نیو ویڈیو اپلوڈ کریں فٹا سے ٹاک کر کر بینہ کسی رکاوٹ کے آپ تک پہنچ دیرے تو آج کے لئے اتنا ملتا ہے نیکس ویڈیو اللہ حافظ